میرے عزیزوں خدامد کا شکر اس کے قدوس نام کی تعریف و تمجید اب تلابات ہوتی رہے اور ہم اسی طرح اس کے آگے جھکتے رہیں اس کے قدوس نام کو مبارک کہتے رہیں حالیلویہ خدامد کا شکر آج کی صبح کے لیے آئیے آج بڑی آج سے انکساری کے ساتھ خدامد کے قدموں میں جھکتے ہیں اپنی گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اسے سجدہ کرتے ہوئے اور اس سے منت کرتے ہیں خدامد ہمارے گناہوں کلتیوں خطاوں کو معاف کرے تاکہ ہم ایک نئے طور پر اس میں پیوست دوں اور نجات کو حاصل کریں میرے ساتھ دیکھئے گا نئے اہدنامہ میں سے ایمال کی کتاب اس کا سولما واب اور اس کی اکتیسویں آیت سے انہوں نے کہا خدامد یسو مسیح پر ایمال لہ تو تو اور تیرا گھرانا نجات پائے گا اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خدامد کا کلام سنایا اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بیپتسمہ لیا اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخان بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمال لاکر بڑی خوشی کی خدا کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص ورکت ہو آمین خدا کا شکر ہو میرے عزیزو ہم سب جب سول میں باپ کو تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس اور سیلاس کو قید میں ڈالا گیا ہے کیونکہ وہ خدامد یسو المسیح کے نام کی منادی کرتا تھا وہ خدامد کے نام کی خوشخبری لوگوں تک پہنچاتا تھا اور بہت سارے لوگ خدامد یسو پر ایمال لاکر گناہوں سے نجات اور مخلصی کو حاصل کرتے تھے اور خدامد میں بھولتے اور بھلتے تھے پالوس اور سیلاس قید کی حالت میں ہیں اور جو وہ قید میں تھے تو میرے عزیزو انہوں نے رات کو پرستش کرنا شروع کر دی خدامد کی ستائش اور اس کی حمد شروع کی اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ یکا یک بڑا بھنچال آیا یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی میرے عزیزو سب قیدیوں کی بیڑیاں کھل گئی دروازے کھل گئے اور خدا کا پاک روح کسرت کے ساتھ نازل ہوا کیونکہ وہاں پر خداوند کے نام کی حمد اور اس کے نام کی تمجید کی جا رہی تھی آج بھی جب ہم خداوند کی حمد اس کی تمجید اس کی ستائش کرتے ہیں تو میرے عزیزو ہر طا کے بندھن کھل جاتے ہیں بیڑیاں کھل جاتی ہیں بندھن ٹوٹتے ہیں اور لوگ رہائی اور مخلسی کو لیتے ہیں اب دروگا جو وہاں پہ موجود تھا جو کہ قید خانہ کے قیدیوں کی رکھوالی کر رہا تھا ان کی خبرگیری کے لیے وہاں موجود تھا وہ سمجھا کہ سب قیدی جو ہیں وہ بھاگ گئے کیونکہ دروازے تو سب کھلے پڑے ہیں قید خانہ کی نیو ہل گئی ہے بونجال آیا ہے قیدی تو بھاگ گئے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے کس طرح سے اپنی تلوار کو کھینچ کر اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہا لیکن پالوس اور سلاز نے اسے کہا کہ تُو اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا کیونکہ سب یہاں پہ موجود ہیں میرے عزیزو دروگا جو ہے وہ ڈرتا اور کامتا ہوا ان کے سامنے جا گیرا اور خداون یسول مسیح پر ایمان لائیا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں بلکہ یہ زندہ خدا کو ماننے والے لوگ ہیں اور وہ پھر ان سے پوچھتا ہے کہ اے بھائیو بتاؤ میں کیا کروں میں کس طرح سے نجات کو حاصل کروں میں کیسے نجات پاؤں تو پالوس رسولوں سے کہتا ہے کہ تُو ناڈر تُو صرف اور صرف ایک کام کر یسو المسیح پر ایمان لائے تُو اور تیرا گھرانہ بچ چائے گا آج اگر ہم چاہتے ہیں ہم اور ہمارے گھرانے بچ جائیں ہم محفوظ ہو جائیں ہم مخلصی اور رہائی کو پائیں تو میرے عزیزو ضرور ہے کہ ہم خدا مند یسو المسیح پر ایمان لائیں ہم کہلانے کو تو مسیحی کہلاتے ہیں اور بہت زیادہ دعائیں بھی کرتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں لیکن کیا ہمارے ایمان اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ہم جو کچھ خدا مند سے مانگتے ہیں وہ ہمارے لئے ہو جاتا ہے کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ ہم یسو المسیح پر پورے دل سے ایمان لائیں آدھا پچادہ ایمان نہیں بہت تھوڑا سا نہیں حالانکہ کلام میں تو لکھا کہ اگر تیرے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو تُو اس پہاڑ کو کہے گا کہ سرکر یعنی کہ دور جا کر گر تو وہ پہاڑ وہاں سے دور جا پڑے گا وہاں سے سرک جائے گا وہاں سے ہل جائے گا لیکن شاید ہم میں تو اتنا ایمان بھی نہیں ہوتا سو ضرور ہے کہ ہم خدا مند یسو المسیح پر ایمان لائیں اگر ایمان کی کتاب ہی اس کا دوسرا باب اس کی 49 فیائد دیکھے تو وہاں پہ لکھا ہے اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خدا مند ہمارے خدا اپنے پاس بلائے گا یہ وعدہ ان سب سے ہے جو دور کے لوگ ہیں جو بنی اسرائیل میں بھی نہیں ہیں جو یہودیہ میں بھی نہیں ہیں جو یہشلم میں بھی نہیں ہیں بلکہ دور دراز کے رہنے والے ہیں خدا مند کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو بھی اپنے پاس بلائے گا اور وہ بھی اس پر ایمان لائیں گے آج ہم جو دور کے لوگ ہیں ہم جو یہشلم میں رہنے والے نہیں ہیں ہم جو ابرہام کے نسل میں سے نہیں ہیں جسمانی طور پر لیکن روح کے طور پر ہم خدا مند یسول مسیح کے خون کے وسیلہ سے خریدے گئے تاکہ اس پیارے گھرانے کا حصہ بن جائیں اس شاہی خاندان کا فرد بن جائیں میرے زیزوں آج ایسی کونسی چیز ہے جو ہمیں روکے ہوئے ہے کہ ہم خدا مند پر ایمان نہ لائیں خدا مند یسول مسیح فرماتا ہے لوکا کے انجیل انیسوہ باب اگر اس کی دسویں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھتا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے ابن آدم کا آنا اتفاقیہ نہیں ہے ابن آدم کا آنا فضول نہیں ہے بینا کسی پلاننگ کے نہیں ہے بلکہ ابن آدم اس لیے آیا کہ یہ دنیا نجات پائے مخلصی پائے کیونکہ وہ انہی کو ڈھونڈنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہم نے اگر آج اپنے خدا مند کو ڈھونڈ لیا ہے کیونکہ اس نے ہمیں اپنا نام بخش دیا ہے اس نے اپنے نام کی مہر ہم پہ کر دی ہے تو کیا ہم خدا مند یسوال مسیح پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ خدا مند کا بندہ تو فرماتا ہے کہ تُو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا اگر تُم اس پر ایمان لاتے ہو تو تو کیا ہمارا ایمان آج ہمارے خدا مند پر ہے میرے عزیزو آئیے آج ہم دعا کریں ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک ایماندار ہو لیکن ہمارے گھر والے باقی گھر والے ایماندار نہ ہو تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے ان کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ بچیں گے وہی جو کشتی کے اندر ہیں جو کشتی کے باہر ہوں گے تو فان اور مصیبتیں اور پریشانی ابلیز اور شیطان انہیں فنا کر ڈالے گا انہیں ختم کر دے گا لیکن جو کشتی میں آ جائیں گے کشتی ہمارا یسو المصیح ہے جو اس کے اندر آ جائیں گے جو اس کے خون میں چھپ جائیں گے وہی بچیں گے رہائی پائیں گے اور نجات کو لیں گے تو اپنے عزیز و آقارب کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دعا کرتے رہیں کہ خداوند ہمارے سب جاننے والے ایماندار بن جائیں اگر کوئی آج تس سے دور بھی ہے تو خداوند وہ تیری نزدیکی اور قربت میں آ جائے ہماری نسلوں پر تو رحم کر خداوند ان کو تو ہمیں ابھی تک جانتے بھی نہیں لیکن تو جانتا ہے کیونکہ تو آنے والے وقت سے بھی واقف ہے تو غائب کا علم رکھتا ہے خداوند خدا تو ہماری نسلوں کو بھی ایماندار بنانا خداوند اور ہمارے ایمان کو بھی پختہ کرتا کہ ہم تجھ میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے چھائیں میرے عزیزو اس دروگہ کی طرح جو اس قید خانہ کا محافظ تھا جو وہاں پہ پہرہ دے رہا تھا آج اگر اس کی طرح خداوند سے دور ہیں تو آئیے آج خداوند کے قدموں میں گر جائیں اور خداوند سے کہیں کہ میں ایمان لاتا ہوں تو ہم اور ہمارے گھرانے بچ جائیں گے آمین